اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخہ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز صوبائی وزیر خزانہ بلوچستان ظہور بلیدی کا کہنا تھا کہ میاری تعلیم کی فراہمی سے بلوچستان کا مستقبل راشن نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ 18 اکتوبر سے قط پتلی حکومت کے خاتمے کے لیے ہماری جدر جہد کا آغاز ہوگا بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنمان نور محمد دمر کا کہنا تھا کہ اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور سٹاف کی غفلت و لا پرواہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی بلوچستان کو سازش اور منصوبہ بندی کے تحت تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے سبائی وزیر زمرک اچکزئی کا کہنا تھا کہ وزیراعلا جام کمالیں بلوچستان کو ترقی دینے کا تہیہ کر رکھا ہے سبائی وزیر زمرک اچکزئی کا کہنا تھا کہ وزیراعلا جام کمالیں بلوچستان کو ترقی دینے کا تہیہ کر رکھا ہے چیمبر آف کومرس کے صدر غلام فاروق کا کہنا تھا کہ کسٹم حکام کی پالیسی واضح ہونے تک تاجر احتجاج ختم نہیں کریں گے سوئی کا ویٹرنیری ہسپتال زبو حالی کا شکار امارت کسی وقت بھی گر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صوبائی صدر حاجی علی مدد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کے ازادی مارچ کی مکمل حمایت پھرتے ہیں ایک سائزن ناکوٹکس کی بڑی کاروائی کوئیٹا سے اندرون سن چرز کی سمگلنگ ناکام بنا دی ہیرلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ صوبائی وزیر خزانہ بلوچستان ظہور بلیدی کا کہنا تھا کہ تعلیم اور صحیح کے شعب ایک وزیر علی جام کمال کی اولین ترجیح ہیں اس مرتبہ بجٹ میں تعلیم کے لیے رقم مختص کی گئی ہے یونیورسٹیوں کے مسائل کو غلق کرنے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات اٹھا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر یونین کانسل میں بوائز و گرلز ہائی سکول قائم کیا جائے انہوں نے کہا کہ تعلیم کے فروغ کے بغیر کوئی قوم اور ملک ترقی نہیں کر سکتا چیئرمن پیبلز پارٹی بلاول بھٹا زرداری نے 18 اکتوبر کو کراچی سے حکومت کے خلاف احتجاج کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت معاشی طور پر مکمل ناکام ہو چکی ہے پی ٹی آئی اور ان کے سہولتکاروں کو گھر بھیجیں گے کراچی سے لے کر کشمیر تک عوام کے حقوق کے لیے مہنگائی کے خلاف اور غیر جمہوری حکومت کے خلاف مارچ کریں گے بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما نور محمد دمر کا کہنا تھا کہ محکمہ سید کی جانب سے زلہ ہرنائی میں گائنکالیجسٹ، لیڈی ڈاکٹرز، سپیشلسٹ ڈاکٹرز، سرجن کی تائناتی کی جائے گی خلقے کے عوام کے مسائل حل کرنا ترجیح ہے تمام محکمہ کو فعال کرنا اور عوام کی خدمات پر معمور کرنا ہماری ذمہ داری ہے جماعتی اسلامی کے صوبائی امیر مولانا عبدالحق خاشمی نے کہا کہ طلبہ تعلیم پر توجہ دے کر بلوچستان اور ملک کا مستقبل سوار سکتے ہیں بلوچستان پس ماندگی کی ایک بنیادی وجہ تعلیم کی کمی ہے خواندگی بڑھانے کے لیے حکومت کو سنجیدگی سے نصاب و تعلیمی نظام کی اصلاح کرنی ہوگی اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے ہر سال ہون ہار مہنٹی طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ٹیلنڈ ایووڈز کی تقریب پنکٹ کی جاتی ہے صوبائی وزیر زنرک اچکزائی کا کہنا تھا صوبائی حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہے صوبے میں پائیدار اور مستقل زراد کے فروغ کے لیے حکومت تمام وسائل بروے کار لا رہی ہے جن سے صوبے میں گھوربت اور غزائی کمی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی میں بہتری آئے گی سعودی عرب ہمارا درینہ دوست ہے تاہم ملکی سیاست الگ ہے نواز شریف کے حمائق پر ان کے شکر گزار ہیں پیپلز پارٹی پختون خواہ میپ اسفنگیار ولی سے رابطے میں ہیں ستائیس اکتوبر کو کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی جبکہ اکتیس اکتوبر کو ازادی مارچ کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں چیمبر آف کومرس کے صدر غلام فاروق نے کہا کہ کسٹم حکام حکومت کی پالیسی کے برعکس قانونی تجارت میں روڑے اٹکا رہی ہیں بروچستان کے تاجر سالانہ 26 ارب روپے کا ریونیو ادا کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے ان کو قانونی تجارت سے روکا جا رہا ہے ہمارے تین ٹرکوں کو کسٹم اپریزمنٹ نے کلیر قرار دے دیا لیکن چیک پوسٹ کے عملے نے سامان کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اپنی تحویل میں لے لیا سوئی کا واحد ویٹرنری ہسپتال زبو خالی کا شکار ہے عملے اور مال مووہشی کی جان کو بھی خطرہ ہے گزشتہ تین سال سے زائد کے عرصے سے ہسپتال کی حالت مخدوش ہے حکومت ہنگامی بنیادوں پر فنس فراہم کر کے نئی بیلڈنگ تعمیر کرے ہسپتال کے سٹاف کی حکومت سے اپیل پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صبائی صدر سابق صبائی وزیر حاجی علی مدد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ کی مکمل حمایت کرتے ہیں آزادی مارچ اسلام آباد پہنچنے سے کبھی کت پتلی حکومت گھر جا چکی ہوگی ملک میں ہر طرف نیب گردی ہے احتوظ آپ کے نام پر اپوزیشن جماعتوں سے انتقام لیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی ماضی میں بھی جیلوں کی سختیاں برداشت کر چکی ہے جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں سختیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے بیرا اللہ یار میں صحافیوں کے وقت تے گفتگو ایکسائزن ناکوٹکس کی بڑی کاروائی کوئیٹا سے اندرون سن چرس کی سمگلنگ ناکام بنا کر کار کے خفیہ خانوں سے 32 کلو گرام آلہ کوالٹی کی چرس برامت کر کے سمگلر کو گرفتار کر لیا سینئر ایکسائزن ٹیکسیشن آفیسرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ خفیہ اطلاع ملی کہ ایک کار میں کوئیٹا سے اندرون سن چرس کی بھاری کیپ سمگل کی جا رہی ہے جس پر کاروائی کرتے ہوئے زیرو پوائنٹ پر کار کے خفیہ خانوں سے 32 کلو گرام آلہ کوالٹی کی چرس برامت کر کے سمگلر رستم خان کو گرفتار کر لیا نیوز سوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج دی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز